قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے بلٹ سے بیلٹ یعنی گولی سے ووٹ تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا آزادی کے بعد بھی ان کی جد و جہد ختم نہیں ہوئی انہیں پاکستانی قوانین اور عدالتوں کے تحت آنے میں ستر سال کا عرصہ لگا فاتح کا خیبر پختونخواہ میں ان زمان ایک کٹھن مرحلہ تھا جو طویل بحث و تقرار کے بعد سر ہوا زم شدہ سات قبائلی عزلہ میں انتخابات بھی آسان نہ تھے لیکن یہ مرحلہ بھی بہت حسن خوبی تکمیل کو پہنچا قبائلی عزلہ میں الیکشنز پاکستان اور ریاستی بیانیے کی فتح ہے اور پر امن الیکشنز سے خوف کی فضاء پیدا کرنے والوں کے عزائم دم توڑ گئی ہیں ان زمان کے بعد حکومت کی جانب سے تاریخ میں پہلی دفعہ قبائلی عزلہ کے لیے دو ہزار انیس میں ایک سو تریسٹھ ارب روپے کی منظوری دی گئی جن میں سے ترقیاتی کاموں کے لیے تراسی ارب روپے مختص کیے گئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سابقہ فاتح کی تعمیر و ترقی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سمیت تعلیم، صحت مواصلات، بجلی، زراج وغیرہ کے 1186 منصوبے شامل کیے گئے ہیں فاتح انزمام کے بعد اصلاحات کا سب سے بڑا فائدہ قبائلی عوام کو بنیادی حقوق کا ملنا ہے ایک سال کے اندر زم شدہ فاتح میں اف سی آر کا خاتمہ، سویل عدالتی نظام کا آغاز، خاصدار فورس کا پولس میں انزمام، صحت انصاف کارڈ، انصاف روزگار سکیم کا عجرہ اور دیگر شعبہ جات میں اصلاحات حکومتی ازائم کی اکاسی کرتے ہیں